جمہوری حکومت کہتی ہے کہ اسیمبلیز ہونی چاہیے پارلیمان سب سے اونچا ہے پارلیمان میں بات ہونی چاہیے تو بھائی پارلیمان بلاو نا اسیمبلی کا اجلاس بلاو نا جب رولز کہتا ہے کمانین کہتے ہیں رولز اسیمبلی کے کہ ہر مہینے میں کال کرنا ہے اسیمبلی کا اجلاس تو کیا مسئلہ آ گیا کہ ہم بے وکوف ہیں اب تو ججمنٹ بھی آ ججز بھی کہنے لگے کہ سسٹم سندھ کا ہے وہ کسی دوسرے ملک سے جلتا ہے وہ کینیڈا میں کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو یہ ہمارے سندھ کا پاک دور سنبھال رہے ہیں اور ہم لوگ بلکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تو جب ججر ایسے ریمارکس دے رہے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسیمبلی کے اجلاس بلانے ہیں اور ادھر یہ بات کرنی ہے کہ کراچی سے کشمور تک کوئی بھی آدمی کوئی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے آئے دن لوگوں کی جانو مال جو ہے وہ ریس پر ہے کوئی بینک سے نکلتا ہے کوئی موٹر سائکل پر نکلتا ہے کوئی بڑی کاری ہے چھوڑے کاری ہے چھین کے مار کے قتل کر کے گھروں میں لوگ غیر محفوظ ہیں پانی نہیں ہے گندم نہیں ہے آٹا نہیں ہے اور پھر ڈرامے بازی ہے سائکلوں پر چلتے ہیں اوٹ گاڑیوں پر چل کے دنیا کو کیا دکھا رہے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ کے اکاؤنٹوں میں دوبائی میں لندن میں آپ کے خزانے بھرے ہوئے اور آپ سائکلوں پر جل کر وہ ایک لڑکانہ کے ساتھ سائکل پر چل کر کیا دکھا رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے خزانوں میں کیا کچھ پڑا ہے کیسے لوٹا ہے آپ نے سندھ کو اور اس کے لیے ہم پوری اپوزیشن پوری اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ اجراس کال ہو تاکہ وہاں پر خود تو یہ اپوزیشن جو وفاق پر بیٹھی ہوئی ہے کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ چاہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے یہ لوگ اپنے ایک گروپس بناتے ہیں لیکن اگر سچی اپوزیشن اور صحیح عوام کی نمائندی ہے نا تو وہاں نیشنل اسیمبلی میں اپنا کام کر کے رکھاؤ وہاں پر کوئی ایسا سلسلہ کرو عوام کے لیے لیکن نہیں سب اس وقت اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے لیکن ہم سندھ اسیمبلی کی اپوزیشن چاہتی ہے کہ فوری طور پر اجراس کال کیا جائے اور عوام کے جینیل مسائل کیا ظلم کر دیا سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ آپ نے یہ ایجوکیشن منسٹر ہمارے بار بار بدل کے ہمارا تو دماغ خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے سندھ کی تعلیم کو تو اسی طرح تباہ کیا ہے کیا ابھی آپ لوگوں نے جی ایسٹی پی ایسٹی کر کے آئی بی ای جیسے اتارے کو آپ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا کچھ تو شخصیات ہیں سندھ میں جو کچھ ادارے چلا رہی ہیں نائی سی وی ڈی کہاں بلاول زلداری میں بکار رہی ہوں تمہیں نسطہ باسی بولاری نے کہاں ہو سندھ تباہ ہو رہا ہے نائی سی وی ڈی کو آپ ساری دنیا میں ریکنائز کرتے ہیں پھر کیوں آج سندھ نائی سی وی ڈی میں جتنی کرپشن ہے جتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے وہاں ہماری خواتین کو حیراز کرتے ہیں وہاں کاملہ آپ کا بچیاں آتی ہے اپنے ماں بچوں کو بابوں کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر ان کے ان کے ساتھ حیرسنگ کی جاتی ہے کسی کو کچھ نہیں دکھا ہمارے وزیرالہ صاحب بنے ہوئے سپرمن ہوم منسٹری نہیں سبھل رہی آپ سے دے تو کسی کےپی ملک کو نہیں ہوتی تو چھوڑو ریزائن کرو چھوڑو ایسی حکومت بار بار امریکہ کے دورے کرتے ہو کہاں چاہتے ہو آپ لوگ ہمیں نہیں پتا گیا سب کو پتا ہے اس لئے فوری طور پر ایکوزیشن جمع کی گئی ہے جلاس بھلاو اس جلاس کے جو لاکھوں روپے آپ حضور میں جزایا کرتے ہو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور عوام کے حسوس کو فوری طور پر امریکہ جلاس میں ہائی لیٹ ہو اور عوام کو رنیر دیا جائے